سیٹی ایٹ نائن دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آشیز تریپارٹھی آپ کے ساتھ سنگرامپور میں آج جو کیابنٹ کی بیٹھک ہونی ہے اور اس دوران کئی مہتوپورن پرستاووں پر مہر لگ سکتی ہے سیتا نگر ہوای پٹی نرمدہ سنار کو پرادردی لنک پر یوجنا اور سنگرامپور میں پی 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 موڈ پر ریسورٹ بنانے کا پرستاو بھی آ سکتا ہے سیتا نگر ہوای پٹی ابھی سیمنٹ فیکٹری پرابندھن کے پاس ہے جس کی لیز اب ختم ہو گئی ہے سرکار اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر ایئر سٹریپ کے روپ میں وکست کرے گی نرمدہ سنار کو پرادردی لنک پر یوجنا کو سرکار منظوری دے سکتی ہے اور نرسنگ پور جلے میں برمان ستھتن نیموالی گھاٹی کے پاس نرمدہ کے پانی کو سنار ندی میں ڈائیورٹ کرنے کی پلاننگ بھی آ سکتی ہے سنار کو کوپرا ندی سے جوڑنے کے لیے دوہزار سولہ میں سروے ہو چکا ہے تب اس کی لاغت دھائی سو کروڑ آنکی گئی تھی لیکن یہ پریوجنا آگے نہیں بڑھ پائی اور آج یہ پریوجنا سرے چڑھ سکتی ہے کیونکہ سنگرامپور میں ہونے والی کیابینٹ بیٹھک میں اعتحاسک فیصلے لیے جا سکتے ہیں مل رہی ہے جانکاری آج دراصل آج کی جو کیابینٹ کی میٹنگ ہے اس کے لیے کیا تیاریاں کی گئی ہیں اور کیا کچھ ہے ابھی اس وقت جانکاری جاننے کے لیے چلیں گے آشیش جیان ہمارے سہی ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آشیش کیا ڈیٹیلز مل پا رہی ہیں کتنے بجے سے میٹنگ ہوگی کن وشیوں پر چرچہ ہو سکتی ہے اور کیا ہیں تیاریاں مدبدیش کے ساتھ دموہ جلے کی تحاس کا یہ پہلا ماملہ ہے جب دموہ جلے کے سگرامپور میں جو رانی درگابتی کی رازدھانی تھی پہلی رازدھانی تھی وہاں پر کیابینٹ پوری بیٹھک ہو رہی ہے اور یہاں پر ڈاکٹر موہنی آدھو سرکار کی بیٹھک ہوگی اور پورے منتری جو جملپور میں رکھے ہوئے وہ تھوڑی دیر میں جمل سگرامپور پہنچیں گے چونکہ مکہ منتری جی بارہ بجے وہاں پر پہنچنے والے ہیں وہ بارہ بجے پہنچنے کے بعد رانی درگابتی کی پرتبہ پر مالارپر کریں گے پرتبہ پر مالارپر کے پشات وہ ایک ماں کے نام پودھا جو روپڑ ہوتا ہے وہ کریں گے اور اس کے بعد کیابینٹ کی بیٹھک ہوگی کیابینٹ کی بیٹھک میں جو نرنے لیے جانے ہیں اس کو لے کر کے کافی اہم زانکاریاں سامنے آ رہی چونکہ اب جو پہلے راجیوں سے راجیوں کو جوڑنے والی ندیوں کا معاملہ تھا وہ راجی کے بھیتر ہی ندیوں کو جوڑ جانے کا معاملہ جس میں سنار کوپرا کو نرمدہ سے جوڑنے کا معاملہ ہے اور اس کے ساتھ تمام طرح ہے کہ چونکہ رانی درگابتی کی پہلی رازدانی وہاں پر سگرامپور میں بڑا کلہ بھی ہے وہاں کا وزیٹ بھی کرنا ہے تو کیابینٹ کے بیٹھکے بعد یہاں پر ایک سممیلن کا آئے جان ہوگا جو لادنی بہنوں کے خاتوں میں پیسے دالے کا معاملہ ہے وہ سممیلن بھی ہوگا اور اس کے ساتھ جنبیان پریشد جو ہے سممیلن بھوہی بھی یہاں پر آجد کیا جائے گا اور اس کے بعد سنگرڑ گر کا قلہ جو رانی درگابتی کا قلہ ہے وہ اس کا بھرمن پوری کیابینٹ کرے گی تو وہیں اس کے بعد یہاں کے بیبن نستانوں کا جو ندان فال ہے بڑا فال ہے جہاں پر کافی لوگ آتے ہیں وہاں کا بھی بھرمن پوری کیابینٹ کرنے والی ہے اس کے علاوہ نستانوں کا جو اعتحاس کے اس کے بعد جو نرنے کی بات جہاں تک آتی ہے بیبن نرنے کی بات جو ہے وہ سگرامپور کے قلے کولے کر کے اور یہاں پر رانی درگابتی کا جو اسپارک ہے اس کو ڈیبلپ کرنے کولے کر کے اعتحاسک روپ سے اس کو کوریڈور کولے کر کے تمام طرح کی باتوں کولے کر کے یہاں پر بیبن نرنے کی چرچائے ہوں گی کیابینٹ میں نرنے لے جائیں گے اور سمحاؤں نہ ہے کہ دموجلے کو وکاس کے پنکھ لگیں گے اور اس بار جب کیابینٹ کی یہاں پر بیٹھک ہے یہاں کے اسثانی جو ودھائک ہے دھرمن سنگھ لو دی ان کے پریاسوں سے جو بیٹھک یہاں پر کی جاری ہے اس کو لے کر کے لگ رہا ہے کہ رانی درگابتی کی جو پاسسو ایک بھی جائنتی ہے اور اس کو لے کر جو یہاں پر کافی کچھ نرنے لی جائیں گے اور یہاں پر بیعپک تیاریاں کی گئے ہیں بیعپک تیاریاں کی گئے ہیں اور اس کے بعد جب میٹنگ شروع ہوگی میٹنگ میں بھی کیا کچھ رہے گا کیا چرچہ ہوگی اور کیا نرنے اور کب تک لیے جاتے ہیں اس بارے میں بھی ڈیٹیلز آپ سے لیتے رہیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے آشیش بڑھتے آگے مدھپدیش میں پندرہ ہزار جوانوں کی بھرتی کی جانکاری مل رہی دراصل پولیس بھرتی کے لیے تیاری کر رہے یواؤں کے لیے خوشکبری ہے ایک سال میں ساتھ ہزار پانچ سو پولیس کرمچاریوں کا چوین ہوگا سب انسپیکٹر کے کھالی پڑے چار سو پدوں کو بھرا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ ابھیارتیوں کے لیے یہ ایک بڑا موقع ہوگا اور سب انسپیکٹر کے پدوں پر بھرتی ہوگی اور مدھپدیش میں پندرہ ہزار پولیس کے جوانوں کی بھرتی ہونی ہے جس کے لیے تیاریاں چل رہی ہیں اور چاہے وہ ابھیارتیوں کی طرف سے ہوں یا پھر سرکار کی طرف سے اور ایسے میں جو ابھیارتی ہیں یا جو امیدبار ہیں کسی بھی طریقے سے پولیس میں جانے کی ان کی جدی تمنہ ہے اور اس کی تیاری ہے تو ان کے لیے خاص موقع یہاں پر بنتا نظر آرہے مدھپدیش میں اور بات کریں گے ہمارے سیو کی شائل اندر بھدوری اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شائل اندر دکھا جائے تو ایک طرح سے کافی لمبے سمیے کے بعد موقع ملا ہے مدھپدیش کے یواؤں کو مدھپدیش پولیس سے سیوہ میں جانے کا دیکھے بلکل آسیس آپ نے ٹھیک آگے لمبا سمائے گزر گیا ہے جب سے یواؤں جو ہے وہ لگاتار تیاری کر رہے ہیں لیکن پولیس میں آرکشک پر پر بھرتی نہیں نکلی تھی لیکن ایسے میں اب جو جانکاری نکل کر سامنے آ رہے کہ آنے والے دو سال میں مدھپدیش سرکار پندرہ ہجار آرکشکوں کی بھرتی نکالنے جا رہے ہیں ہر سال ساڑھ سات ہزار جو بھرتیاں ہیں وہ نکالی جائے گی لیکن ساڑھ سات ہزار بھرتیاں ہیں اس بطیعے برس میں اور ساڑھ سات ہزار بھرتیاں اگلے بطیعے برس میں ہوگی تو مدھپردیش کے ان تمام ایواؤں کے لیے ایک بڑی خوزکبری ہے جو لمبے سمائے سے پولیس تیاریوں میں جھٹے ہوئے تھے تو نکی بل آرکشک پد پر بھرتیاں کی جانی ہے بلکہ مدھپردیش میں چار سو سے ادھیک سب اسپکٹروں کے پد بھی خالی پڑے تو ان پدوں پر بھی بھرتی کی جانی ہے تو مدھپردیش سرکار جلدی اس کو لے کر نوٹیفیکیشن جاری کر سکتا چونکہ دو سال کا سمائے اس لیے لگ جائے گا کیونکہ کافی لمبا پروسس جو ہے مدھپردیش یا کسی بھی راج میں چین کو لے کر ہوتا ہے کیونکہ پہلے چین کو لے کر کرمچاری منڈل پریشہ لے گا اس کے بعد ریٹن ٹیسٹ ہوگا ریٹن کے بعد پھر کئی فیجیکل کی باری آتی پھر انٹرویو کی باری آتی تو اس طریقے سے ایک لمبا سمائے جو ہے وہ گزر جاتا ہے لیکن مانا یہ جارہا ہے کہ اس دو سال میں پندرہ ہزار آرشکوں کی بھرتی کر لی جائے گے جس طریقے سے مدھپردیش میں سرکاری کرمچاری ریٹارڈ ہو رہے ہیں اس انپات میں جو ہے وہ بھرتیاں نہیں ہو رہی ہیں اور یہی کارن ہے کہ مدھپردیش میں پولیس میں لگاتار جوانوں کی سنکیہ گھٹتی جارہی تو ایسے میں اس گھٹتی جو سنکیہ ہے اس کو پورتی پورتی کرنے کے لیے مدھپردیش سرکار جلد ہی بھرتیوں کا نوٹیفیکیسن جاری کر سکتی ہے بہت شکریہ آپ کا شہیل اندر اس پورے معاملے پر جانکاری ہمارے درشکوں تک پہنچانے کے لیے آگے ڈی ٹیلز لیتے رہیں گے آپ سے بہت بہت شکریہ افرحال اور بڑھتے آگے بھوپال میں نیوز ایٹین یہ خبر کا بڑا اثر دکھائی گیا دراصل نیوز ایٹین لگاتار مدھپردیش کی بدحال سڑکوں کو لے کر وشیش مہیم چھیڑے ہوئے ہیں جس کے بعد خود مکہ منتری ڈاکٹر موہن یاداوہ ایکشن میں آگئے ہیں سی ایم ڈاکٹر موہن یاداوہ نے پی ڈی بلو ڈی کی سمکشہ بیٹک میں نردیش دیئے جس کے بعد 15 لاپروہ ادھیکاریوں اور 156 تھکے داروں کو نوٹس جاری کیا گیا ہے وہیں 9 تھکے داروں کو بلیک لسٹ تک کر دیا گیا ہے سڑک وکاس نگم کے 17 تھکے داروں اور 6 ادھیکاریوں کو کارن بتاؤ نوٹس جاری کیا گیا ہے وہیں سی ایم نے کہا کہ سڑکوں کے رکھ رکھاو میں آدھونک تقنیق کا استعمال کیا جانا چاہیے بات کریں گے ہمارے سیوگی شیلیندر بھدوریہ سے شیلیندر نیوز 18 نے جو مہیم چلائی ہوئی ہے اس کا ایک ویاپا قصر اب دیکھنے کو مل رہا ہے بلکل آسیس بلکل آپ نے ٹھیک آج اس طریقے سے نوٹس لگاتار ان خبروں کو دکھا رہا تھا کہ مدیپردیس کی سڑکیں جو بلحال ہو گئی ہیں پہلی بار ایک بارس میں ہی جو ہے وہ سڑکیں دھل چکی تھی نہ کیونکہ رازدھانی بھوپال کی بلکہ دور دراج کے جو علاقے ہیں وہاں پر آبا گون کافی پروحاوت ہو رہا تھا لوگوں کو خاصی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو لگاتار یہ خبریں ہم لگاتار دکھاتے رہے چاہے وہ ہے پری مانسون کی بارس کی بات ہو مانسون میں بارس کی بات ہو یا آپٹر مانسون بھی جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جو پیچ برک بھی کیا گیا وہ بھی پوری طریقے سے خراب ہو چکا تھا اور اس لگاتار جو خبریں دکھائیں گے اس کے بعد مدیپردیس کی سرکار کے مکھیا جو ہے وہ ادھا اکسن میں نظر آ رہے ہیں کل انہوں نے پیڈوڈی بھاک کی بیٹھک لی پیڈوڈی منتری اور پرمک سچب جو ہے اس بیٹھک میں موجود تھے مک سچب اس بیٹھک میں موجود تھے اور بیٹھک کے بعد یہ نردیس دیئے گئے ہیں کہ مدیپردیس کے میں لاپرواہ جو ادھکاری ہیں جن لوگوں کی جمعیداری تھی کہ شڑک کو ٹھیک رکھنا ہے لیکن ایسے چاہے بھائی پیڈوڈی کے ادھکاری ہوں یا شڑک بیکاس نگم کے ادھکاری ہوں ایسے ادھکاریوں کو نوٹس جاری کیے گئے ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے شڑک نرمان میں لاپرواہی کیوں بڑھتی گئی اس کے ساتھ ہی لگ بگ ایک سو ستر سے ادھک تھکے دار چاہے بھائی پیڈوڈی کے ہوں یا پھر شڑک بیکاس نگم کیوں ان تھکے داروں کے دورہ بھی لاپرواہی بڑھتی گئی تھی گھڑبتہ ہیم شڑکوں کا نرمان کیا گیا ہے تو ایسے جو ادھکاری اور جو تھکے داروں کو نوٹس جاری کیا گیا اس کے ساتھ ہی نو تھکے دار ایسے ہیں جن کو بلیک لیسٹیڈ کر دیا گیا سیدھے طور پر یہ مانا گیا ہے کہ جو مانک تیہ کیے گئے تھے اس کے انسار انہوں نے شڑکیں نہیں بنای شڑکوں کی پانچ سال کی گارنٹی تھی وہ ایک ہی بارس میں دھل گئی ہیں تو ایسے میں بڑا ایکسن ڈکٹر موہن یعظب کی طرف سے دیکھنے کو ملایا اور سیدھے طور پر انہوں نے کہا ہے کہ اب چونکہ مدبردیس میں بارس کا دور ہم چکا ہے مہم کا بھی بڑا سرکار کے دوارہ جب لوگوں کے لیے یہ پریاس کیے جائیں گے اور اسی اتصاح سے اسی ارجہ سے نیوز ایٹین اپنی مہم میں اور تیزی لائے گا اور لوگوں کو سڑکوں پر جو پریشانی ہوتی ہے خراب کوالیٹی کے سڑک ہونے کی وجہ سے اس سے نجات ملے گی ہم یہ امید کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا شیلندرس پورے معاملے پر جانکاری ہمارے درشکوں تک پہنچانے کے لیے بڑھتے آگے دیش بھر میں این آئیے کا بہت بڑا ایکشن دیکھنے کو ملا دراصل پانچ راجیوں میں بائیس جگہوں پر این آئیے کی چھاپے ماری ہوئی آتنکی فنڈنگ کے معاملے میں این آئیے لگاتار شاپے ماری کر رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ مہاراشتر میں جیش سے جڑے چار لوگ حراست میں لیے گئے اور جیش سے جڑے ان چاروں آروپیوں سے پوچھتارش کی جا رہی ہے پانچ راجیوں میں بائیس جگہوں پر این آئیے کا چھاپا ڈالا ہے اور جس میں کہ مہاراشتر میں جیش سے جڑے چار لوگوں سے پوچھتارش جاری ہے اور ایسے میں بھارت میں آتنکی فنڈنگ جیسے ناپاک کرتے کو روکنے کے لیے یہ پریاس لگاتار جاری ہے اور این آئیے اپنا کام کر رہی ہے